بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریع اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل ناظرین اہم ترین خبر کے ساتھ آپ کے سامنے آج حاضر ہوں امرجنسی میں ناظرین آپ جانتے ہیں سابق وزیر ادم نواز شریف سپریم کورڈ و نیپ سے سزا یافتا ہے اور علاج کی گرسے باہر دے اب بہت جلد اگلے بھی نے وہ لندن میں بھی یوکے میں بھی دربدر ہونے والے ہیں بیٹکانہ ہونے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہائش غیر قنونی ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ان کا پاسپورٹ سولہ فروری دوہزار اکیس کو ختم ہو رہا اسے آگے رہے نہیں کیا جائے گا اس کے مطابق وہ غیر قنونی رہیں گے ناظرین کہا جا رہا ہے کہ آج کل ان کو سعودی عرب دعوت دے رہا ہے اس سے پہلے ماضی میں جن حکمرانوں نے اپنے ملک میں طویل حکومتیں کی خزاروں ظلم زیادی ناستانفیہ کی جب وہ اپنے ملک سے بے دخل ہوئے انہیں کسی زمین نے تسلیم نہیں کیا بے یار و مددگار پریشانی کے عالم میں وہ انتقال کر گئے ان کی ایک ہسٹری الگ ہے بہت تفصیل ہے لیکن آجا آپ کو مختصر دیں گے کہ شائران کے ساتھ کیا ہوا تھا یوگینڈا کے پریزنٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور تیونس کے صدر کے ساتھ کیا ہوا تھا اب آ جاتے ہیں مجودہ حالات کے بعد جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نواز شریف خاندان میں سخت تصویشی کی لہر دوڑ رہی ہے اور وہ اس بات میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان سابق نواز شریف جو مجرم ہیں ان کی سزا ان کا پاسپورٹ سولہ فروری دوزار اکیس کو وہاں پاکستان رنیو نہیں کرتی تو کیا ہوگا اس طرح انہیں سعودی عرب کے شدادے نے دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان وہ سعودی عرب آئیں آ کر عمرہ کریں اور ایک ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے محمد بن سلمان نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ سعودی عرب تشریف لائے ایک طرف تو کہتے ہیں محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے عمرہ کرنا ہے دوسری طرف یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر وہاں آ کے رہنا چاہیں جو نواز شریف اور محمد بن سلمان کا دنیا رہا ہے تو یہ تو وہ ساری عمر وہاں شاہی مہمان رہ سکتے ہیں لیکن ان کو وہاں کا پاسپورٹ نہیں ملے گا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کی سیاست دفن ہو جائے گی پاکستان میں وہ کیا بتائیں گے پہلے تو پاکستان میں کہہ کے گئے تھے کہ لندن میں ان کے پلیلرٹس نیچے اوپر ہو گئے ہیں اس وجہ سے انہیں امرجنسی میں لندن جانا پڑا اس کا مطلب ہے وہ سیاست اور سزا سے بھاگتے ہوئے یہاں سے پاکستان سے لندن گئے جب پاسپورٹ ریونیوں نہیں کیا تو سعودیہ چلے گئے لیکن ناظرین اس سے پہلے میں تھوڑے سے ماضی کی کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں ایک یوگینڈا کے صدر تھے ایڈی امین انہوں نے ایک طویل بادشاہت کی ڈپٹیٹرشپ کی رول کیا لیکن جب ان کے خلاف عمام کا سمندر باہر آیا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی اور سزا دینے کے عمل اپنی طرف چل پڑا تو ایڈی امین گھبرا گئے وہ دنیا میں بھاگنا چاہ رہے تھے مختلی ممالک میں انہوں نے رابطے کی ان کو کوئی ملک لینا نہیں چاہتا تھا انہوں نے کہا تھا ہم ان سے نہیں لیں گے ان کو کیونکہ انہوں نے اپنے ملک میں بڑی نانصافیاں کی ہے بلاہر سعودی عرب نے انہیں قبول کیا سعودی عرب میں رہنے کے بعد لیکن انہیں سعودیہ کا پاسپورٹ نہیں دیا وہاں سے وہ کہیں ٹریبل کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے تھے اور ان کی سیاست یوگینڈا میں دفن ہوئی اور وہ خود سعودی عرب میں انتقال کر گئے دوسری آجات ہے شاہ ایران آپ جانتے ہیں شاہ ایران کی بادشاہت دنیا میں تھی ہزاروں لوگوں کو مارنا مارنا ان کے لیے کوئی معمولی بات تھی ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے جو چاہا انہوں نے ملک میں کیا ان اور قنون کو اپنے پاؤں میں رڑ دا ان کے خلاف جب سعودیہ ایران میں بغاوت ہوئی تو وہ اپنا جہاز لے کر اڑے کسی بھی ملک نے انہیں لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم شاہ ایران کو اپنی زمین پر لینڈ نہیں کرنے دیں گے ناظرین شاہ ایران کے لیے یہ چیزیں سخت پریشانی کا باعث تھی ایک طرف دنیا جہاں کی بادشاہت دوسری طرف انہیں کوئی ملک اپنے زمین پہ رہنے ہی نہیں دے رہا تھا خیر انہیں کینسر کے وہ مریض تھے انہیں مصر نے اس شرط پہ آنے دیا کہ وہ ادھر آ جائیں علاج کرائیں لیکن پاسپورٹ نہیں دیا وہ طویل بیماری کے بعد بے یار و مددگار وہاں تنہا رہتے ہوئے بلا آخر انتقال کر گئے سعودیہ میں وہ انتقال کیے لیکن ایران میں ان کی حکومت اور ان کے ورثہ بے یار و مددگار بے نامی کی موت مر گئی ان کی جماعت اور وہ قصہ بھی ماضی ہو گیا سیاست قربانی کا نام ہے جو لیڈر اپنے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور برے وقت میں اپنی عوام کا ساتھ نہیں دیتے اور اپنے رہنماؤں کا ساتھ نہیں دیتے تو وقت انہیں تنہا کر دیتا ہے بے یار و مدد کر دیتا ہے یہ کسی شخص کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے ناظرین نے ایک اور حبر بتاتا چلوں تو انہیں اس کے صدر تھے زین عابدین انہوں نے ایک طویل حکمرانی کی لمبی چوڑی حکمرانی کی ان کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی ان کی زمین انہی کے لیے تنگ کر دی گئی ان کا رہنا اپنے ملک میں ناممکن ہو گیا رہتے تو قانون کے تحت گرفتار ہوتے نہ یہاں عوام انہیں مار دیتی انہوں نے ہر ملک جانے کی کوشش کسی نے ان کو لینے سے انکار کر دیا بلاہر سعودی عرب نے ان کو لیا ان کی عمر 83 سال سی وہ طویل بیمار رہے بیماری کے عالم میں ان کی دیکھوال کرنے والا کوئی نہیں تھا جن کے لیے انہوں نے حکمرانی کر کے عربوں خرورے میں کمائے اور کمانے دیئے وہ بیرے یاروں مددگار رہے تنہا رہے اور طویل علالت کے بعد اپنی سرزمین بھی انہیں نصیب نہ ہوئی اور سعودی عرب میں ہی وہ انتقال کر رہے اب غرض یہ ہے کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ سو سال کی زندگی دے صحت دے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور وہ پاکستان میں آکر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو سزا ہو چکی ہے وہ علاج کی گرہ سے گئے ہیں سولہ فروری کو ان کا پاسپورٹ ہتم ہوتا ہے اس کے مطابق لندن میں وہ اس کے بعد غیر قانونی ہو جائیں گے اگر کوئی سیاسی پناہ لیتے ہیں تو وہ یوکے کا آئین جانتا ہے بیماری کے بہانے سے رہتے ہیں ڈاکٹروں کی ڈوائز پر رہتے ہیں تو یوکے کا آئین بتائے گا کہ وہ اسے تسلیم کرتے ہیں نہیں تاہم اب یہ پتا چلا ہے محمد بن سلمان نے انہیں دعوت دی اگر ان کی دعوت پر یہ چلے جاتے ہیں اور عمرہ کر کے آ جاتے ہیں پھر تو ایک قانونی سفر ہوگا لیکن اگر وہ وہاں ہی ریاش پذیر ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سوال پیدا ہو جائیں گے کیا نواز شریف عدالتوں سے بھاگ کر گئے علاج کی غرض نہیں تھی قانون کی گریپ سے بچنے گئے یہ سوالات ان کے لیے اور مسلم لگنون کے لیے سوالیہ نشان بن جائیں گے اور ان کے لیے ان کی جماعت کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں کہ ان کا بہادر لیڈر جو شیر کلاتا تھا جب اس کی عوام اس کے رہنما جنوں میں تھے لوگ ان کے لیے ان کی جماعت کے لوگ سڑکوں پہ آتے تھے لیکن وہ ترہاں پہلے لیوکے گئے پھر سعودیہ چلے گئے لیکن سعودی عرب اور پاکستان کا آپ کو پتا ہے درینہ دوستی ہے پاکستان نے ہمیشہ سعودیہ کو ریسکیو کیا ہے جنرل سابق آرمی چیف جہنر رئی شریف بھی وہاں ہیں اور وہاں مختلف آرمی کی قیادت کر رہے ہیں خانہ کعب اور مسجد نبوی کی بھی حفاظت بھی پاک فوج کے پاس ہے اسی طرح سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہر ایون کے جب ہم ایٹویں پابر بنیں تو سعودی عرب نے ہماری مالی امداد کی ہم دونوں ملک ایک دوسرے کی جانتے ہمارا کعبہ ہمارا رودہ رسول آپ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے لیکن اگر سعودی عرب میں بادشاہت ہے وہاں جمہوریت نہیں ہے اگر سعودی عرب نواز شریف کو وہاں رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کی حکومت اور فوج پر حملے کرتے ہیں بھارت کا نیریٹیو رکھتے ہیں فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آرمی چیف پر حملہ کرتے ہیں ڈی جی آئی پر کرتے ہیں یا اسٹیبنشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بتاتے ہیں تو کیا سعودی عرب یہ فوج کر سکتا ہے کیا سعودی عرب ان کو ان کے ملک میں جو بغیر پاسپورٹ کے رہیں گے پاکستان کی حکومت اور فوج پر حملہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اگر نہیں دیتا تو کیا نواز شریف وہاں بغیر سیاسی بیانات کے رہ پائیں گے اگر بغیر کسی سیاسی گفتگو کے وہاں رہتے ہیں تو تنہائی کا شکار ہوں گے کہہ جاتا ہے کہ وہ جب سعودی عرب جائیں گے تو اپنے بیٹے حسین نواز کے محل میں رہے گی ناظرین اگر پہنچ کے دو چیزیں سعودی عرب کا ابھی امتحان ہوگا کہ پاکستان ان کا درینہ دوست ہے حکومیشہ حکومتوں کے وہ ریاستوں کے دوستی ہی ہوتی ہیں شخصیات کی نہیں ہوتی جب وہ ملک کے سر براہ ہوتے ہیں تو اگر سعودی عرب میں جا کے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو کرے گے تو پھر اس دو طرف تعلقات میں دراد پڑ سکتی ہے اگر وہ وہاں جا کر صرف انہیں ریائش دے دیتے ہیں اور شاہی محل میمان کے طور پر کرتے ہیں تو ان کی سیاست ادھر اس کا نقصان ہونے کا بکھرنے کا خدشہ ہے آل ایڈی مریم نواز اور شباز شریف کے اختلاف کا سامنے آ چکے ہیں نیریٹیو نہیں ہے اگر وہ ادھر عمرہ کر کے لندن میں چلے جاتے ہیں اور پھر فروری میں پاکستان آنے کی بجائے وہاں ہی ریائش لیتے ہیں کوئی سیاسی پناہ لیتے ہیں کوئی میڈیکل گراؤنڈ میں رہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں نواز شریف کی سیاست اور مسلم علیکی کی سیاست کو دچکہ لگے گا جو زمین بوز ہو جائے گی پھر پاکستان میں ایک حکومتی عمران ہاں کی حکومت کہے گی وہ بھگوڑے ہیں ملک سے باگ گئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے بھگوڑے ہیں ہم ان کا اترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن اس موقع پہ ازمائش ہے سعودی عرب کی کہ کیا وہ ایسے شخص جس کو پاکستان میں سزا ہو چکی ہے ان کو لیتے ہیں اور غیر قانونی پاسپورٹ ختم ہونے پر بھی رکھتے ہیں رکھتے ہیں تو پھر اگلی اسمائش جو ہاں بات چاہتا ہے جہاں ان کے حلاف کوئی بات کرنے والے کا سر کلم کر دیا جاتا ہے کیا وہاں وہ سعودی عرب میں نواز شریف کو رکھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر حملہ کرنے کی اجازت دے گی یا ہموشی سے یا نواز شریف اگر سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے یا ویسے اگر لندن واپس چلے جاتے ہیں تو وہاں ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہوگا آنے والے دن اہم ہوں گے زیادہ دون نہیں سولہ سے ستنہ فروری کو فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف سعودی عرب جاتے ہیں یا لندن میں ہی مستقل رہائش رکھتے ہیں یا کسی اور ملک جاتے ہیں برہر ہر دو صورت پی ڈی ایم کی سیاست کو دچکہ لگے گا اور وہ اس کا جنادہ نکلنے کے اثار ہیں تاہم ہم اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں اللہ نواز شریف اور تمام پاکستان کہ بیماروں کو صحت تندرستی زندگی دے ناظرین اپنے اردگی درینے ملے کی خوشیوں کا خیال رکھیں اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر لیں جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ کے پاس آجائے اپنے اردگی درینے ملے کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات